ڈائیز ہم خالی بھی کرکے اندر تھوڑا سا پانے لیں گے اور اس کے اندر اٹکا رہے ہیں کپر سلویٹ کو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس طرح کا مینک سٹینڈ بنایا ہے جس کے اوپر ہم ایک لوئے کی کھیل کو لٹکا دیں گے اور اسی سولیشن کو گائز ہم کھیل کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کر دیں گے اس سولیشن کے لیے گائز ہم رات بھر کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں گائز کی مارننگ میں کیا رییکشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے جو ہماری کھیل کی اوپر کتنے زیادہ رسٹنگ جمع ہو چکے گا اس کو بولتے ہیں آئرن رسٹنگ ان کوپر سلپیٹ ہو گئی اسی میں نے اس کو کھیچا آپ دیکھ سکتے ہو پورا نیچے گئر گیا اور ہماری کھیل جو کتنے زیادہ پتلی ہو چکی ہے یہ ایکسپریمنٹ اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک چنال کو سبسکراب کمنٹ ضرور کیجئے گا دھنیا بات